راج میں اگر راجہ کے پاس ہی مولواسی ہونے کا پرمان نہیں ہے تو پرجہ مولواسی کیسے بنے گی دراصل 1932 کے خاتیان کے ڈیمانڈ میں کئی لاکھ لوگوں کے ساتھ اب راج پریوار بھی ریفیوزی بن گیا ہے جہاں راج پریوار اس نیتی کے قارن اصحیح محسوس کر رہا ہے اور اس میں سنشودھن کی بات کہہ رہا ہے بات کر رہے ہیں ہم راجبن سے پرطاب عادت سنگھ کیوں نے کیا کچھ کہا ہے سمچار پلس جھارکن بیار سے سبات چیت میں آئیے آپ کو سناتے ہیں بارہ سوئیسوئی سے جھارکن کے سرائے قلعہ میں ساسن کر رہے ہیں راج پریوار کے آج میں ساتھ ہوں ان کے ونسج ہے ان سے ہم رو برو کروائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر جھارکن حیمد گورنمنٹ سرکار کی 1932 کے خاتیان کا پورا سچ کیا ہے کیا راجہ صاحب بھی ریفوزی ہو گئے ہیں یا پھر 1932 کے خاتیان کے آندھر آتے ہیں پوری بات سمجھنے کے لئے ہم پہنچے ہیں سرائے قلعہ کے راج محل میں جہاں راجہ صاحب کے بنسج ہے ان سے ہی سیدھی جانتے ہیں کہ سر کیسا اتحاس آپ کے پریوار کر رہا ہے دیکھیں سرائے قلعہ جو ہے یہ مولتا ہمارا پوڑھاٹ راج پریوار کے راتھور بنکش ہے جس کے ہم لوگ کرتے ہیں یہ جو پریوار ہے کنوچ سے آکے ہم یہاں پہ 1205 میں ستاپیت ہوئے اور 1620 میں ایک بھائی سریکلا آکے اپنا راج ستاپیت کیا اور کچھ ورشباد یہاں کا چھوٹا بھائی جا کے خرسوان میں ستاپیت کیا اگر آپ دیکھیں تو پڑھاٹ یا آج کے سریکلا خرسوان کی باتیں ہم کریں تو یہ آپ کا اوڑیسا کے بارڈر آنندپور بنورپور سے لے کے ہم اس طرف ہاتھا کے پاس اور اس طرف لے کے بنگال کے تک چلے جا رہے ہیں آج کی جو ہماری سمائیں ہیں راجوں کی اور جس طرح سے سریکلا خرسوان جو سٹیٹ ہے یہ اس کی ایک خاصیات ہے کہ کبھی بھی نہ مغل کے اندر آیا نہ مراتھا کے اندر آیا نہ بریٹش کے اندر آیا یہ ایک سوادھین راجے تھا جو اوڑیسا کے چھبیس گرجات تھے اس کے ساتھ سریکلا خرسوان بھی دو راجب تھے ایک سمائے میں آپ کی پریوار یہاں ساسن کرتے تھے اور راج میں تھے آپ کی باتوں کو لوگ سنتے تھے سمجھتے تو اس کو اعمل کرتے تھے لیکن آج سرکاریں ہیں ایک ٹانون بیوستہ ہے اور اس میں 1932 سے ختیان بھی لگو کی جا رہی ہے کیا کہیں گے یہ ہیمن سرکار کے 1932 سے ختیان کتنا سہی ہے کہ آپ پہ لگو ہوگا دیکھیں پہلی بات ہے کہ راج شاشن میں اور آج کی جو بیوستہ ہے ڈیموکریسی میں اس میں سب سے بڑی جو ایک بڑا ڈیفرنس یہ ہے کی راجہ کا پریوار صرف اس کا اپنا پریوار نہیں تھا پورا پرجہ اس کی اپنی پریوار تھی اور ڈیموکریسی میں جو بھی راجہ یا مکھ منتری یا منتری بنتے ہیں یہ سب پانچ سال کے لیے بنتے ہیں تو اس کے لیے اُس کے ذمہ داری جو پہلے ویوستہ تھی اس کے حساب سے اس تمہیں راجہوں کا کافی بڑی ذمہ داری تھی اور آج کل کے یہ اور اہی بات آج آپ 1932 کی ختیان کی جو باتیں کر رہے ہیں کیونکہ سرائی کلا اور سنگھوں میں جو ہمارا سٹلمنٹ ہوا تھا یہ عبدال سٹلمنٹ 1925-1927 میں ہوا تھا 1932 کا سٹلمنٹ یہاں پہ سروی سٹلمنٹ نہیں ہوا تھا اب نشوی طور پر راج پریوار کے پاس میں شاید یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس تو ملی جائے گا مگر ہمارے اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ راج پریوار میں کام کرتے تھے ان لوگوں کو سرویس لینڈ دیا جاتا ہے جس کو چکران زمین کہتے ہیں آپ نے کام کیا آپ کے نام پہ وہ زمین آپ کی دی گئی پٹے کے روپ میں آپ دیا گیا جب تک آپ سرویس کریں گے اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ کھاندانی جو رہتا تھا جیسے راجہ کے بیٹا کے راجہ ہوگا تو جو کام کر رہا ہے اگر اس کا بیٹا اور بھی کچھ کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بگر نہیں بھی کرے گا تو جو پتا جی کام کریں وہ بیٹا بھی کام کو ملے گا تو اس سے آپ سے اس کی زمین اسی زیادہ ہوتی رہتی تھی کہ مول بھاسی کو پریبہ بھاسکت کرنے کی 1932 ختیان ہیمت گورنمنٹ صحیح لے کے آئی ہے لگو ہونا چاہیے کیا ہر سٹیٹ کی ایک ستانیہ نیتی ہوتنی چاہیے اس میں کوئی دومت نہیں ہے مگر ایک کٹ آف ڈیٹ جو 1932 کا ہے یہ ٹھیک یوں کی دیکھیں سنگھوں میں الگ الگ حصوں میں الگ الگ ٹائم میں سیٹلمنٹ ہوا ہے جیسے ہم نے اپنا بتا ہے کہ ہمارا 25 سے 27 تک ہوا ہے کئی لوگوں کے پاس بھاسکت کرنے کی بات ہے اور سرکار کو اس طرح میں گھنیتہ سے سوچنا چاہیے جہاں یہ نمان صاف طور پر لگایا جا رہا ہے کہ جب راجہ پریوار میں 1932 کا ڈاکومنٹ نہیں ملتا ہے تو پرجہ کے پاس کہاں سے ہوگا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جھارکن گورنمنٹ اس کی صدار کرتی ہے یا پھر اس کانون کو جھارکن واسیوں پر لات دیتی ہے جمسیت پور سے اپنے شیوگی نبین پردھان کے ساتھ اندری جیت سمچار پلک جمسیت پور